بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری بہنوں کے ماشاء اللہ سے ہمارے میری سپرام کے تحت اچھے ساتھ ملے اچھے جیبن ساتھی ملے تو آج کا رشتہ جو ہے ہماری بہن کا دیکھیں ارت کے جانب ڈیٹیل بلکل ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں یہ جو ہے اپنی ماہ والدین کی لادلی بیٹی تھی اور دیکھئے ان کے والد صاحب ایک فالس کی بیمارے میں مبتلا ہو گئے اور گھر کے اخراجات بہت زیادہ تھے دوائیاں دیکھئے بہت زیادہ مہنگی تھی اور اس اسی لیے بھی اسی انہوں نے کمپلیٹ کر کے اپنے گھر کو جلانے کے لیے اپنے والدین کی دیکھئے بیماریاں بیماریوں کے لیے اور ان کی دوائیاں لینے کے لیے دیکھئے انہوں نے ایک دفتر میں جوب کرنا شروع کر دی تھی جی ہاں ماشاء اللہ سے کیونکہ شریف فیملی کی بیٹی ہے خوبصورت بھی ہے شکل و صورت کے لحاظ سے خوش اخلاق بھی ہے تو بوس کی نظر تھی ان پہ جی ہاں بوس کی گندی نظر تھی ان پہ اور جس کی وجہ سے کسی بہانے کام کے سلسلے میں ان نے بلایا اور بلکل زیادتی کی ہے ہماری بہن کے ساتھ تو یہ جو ہماری انیلا بہن ہے بوس کی زیادتی کا شکار ہے تو سب کو پتا چل گیا نیوز میں بھی یہ بات آئی جس کی وجہ سے ہماری انیلا بہن کو اچھا گھر نہیں مل رہا ان کے رشتے نہیں آ رہے جس کی وجہ سے ان کے والدین بہت زیادہ پرشان ہیں ان کا ایک بھائی ہے اور یہ تیم بہنیں ہیں جو فیصلہ بات کے رہائشے پذیر ہیں تو بات کیجئے تو ان کے حوالے سے بوس کی حوالے سے وہ امیر آدمی تھا کچھ دنوں نے جیل ہوئی اس کے ساتھ پھر وہ دیکھئے زمانت پر رہا ہو گیا اب جو ہے وہ کھلے عام بلکل گھوم رہا ہے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن زندگی جو ہے نیلا کی برباد ہو گئی ان کے اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں اچھے جیون ساتھی نہیں مل رہا جو بھی رشتے آتے ہیں جب انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ زیادتی کی شکار ہماری بہن ہے جس کی وجہ سے وہ چلے جاتے ہیں باہر سے بھی انہوں نے رشتہ تلاش کرنا چاہ جیسے ہی محلے والے انہیں بتا دیتے ہیں اور ان کی شادی نہیں ہو پاتی تو ان کے والدین بہت زیادہ پرشان ہے جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کے والد صاحب والد دیکھیں کی بیمارے میں مبتلا ہیں ان کی دوائیوں کے لیے گھر کے حرجات کے لیے خوبصورت اور خوش فیملی خوش احلاق ہماری جو بہن ہے شریف فیملی کی بیٹی گھر سے نکل دی اور درندوں کا شکار ہو گئے آپ جو ہیں ان کے رشتے نہیں آ رہے ہیں اس لیے ہمارے میریز پورا میں انہوں نے رابطہ کیا ہے ہم امید کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی دیکھیں کسور ہماری بہن کا نہیں تھا کچھ ایسے معاشرے میں گندے لوگ ہیں جو کہ ایسی بری نظر دیکھیں یہ لڑکیوں پر رکھتے ہیں ہماری بہنوں پر رکھتے ہیں وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کے گھروں میں بھی بہنیں ہیں مائے ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا اور وہ اس دیکھیں ایسے دیکھیں کلے آم گھوم رہے ہیں تو اب جو ہے ہماری بہن کی شادی نہیں ہو پا رہے ہیں انہوں نے ہمارے میریز پورا میں رابطہ کیا ہے فی سبیل اللہ ہم ان کی شادی کروائیں گے دیکھیں بھائیو اگر آپ کو یہ رشتہ پسند ہے پوری ڈیٹیل جاننے کے بعد تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری بہن کو وہ تمام خوشیاں دے سکتے ہیں جو کہ یہ خوشیوں کی حق دار ہیں دیکھیں اچھے کام کے لیے یہ گھر سے نکلی تھی اور درندوں کا شکار ہو گئی جس کی وجہ سے ان کی رشتے نہیں آرہے اگر آپ کسی بھی کارس سے ہیں دیکھیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس رشتے کے لیے اور ظاہر سی بات ہے یہ نہ ہو کہ اگر آپ شادی کرنے اور بعد میں جو ہے ہماری بہن کو تانے دیں اس وجہ سے جو کہ یہ زیادتی کا شکار ہوئی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکل اگر آپ واقعی میں سیزر سے انہیں پیار دینا چاہتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ رابطہ کر سکتے ہیں ورنہ آپ بلکل بھی رابطہ نہ کریں اور ویڈیو بھی نہ دیکھیں اگر رشتہ پسند آتا ہے تو ہی آپ اس میں رابطہ کریں اس میں کوئی زبدستی کی بات نہیں ہے لڑکی کے حوالے سے جو ڈیٹیل تھی واضح طور پر وہ تو میں نے آپ کو بتایا جیس کس باوجود اگر آپ ہماری بہن سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں ضرور بتائیں اور بتانے کیلئے ہماری کومرس بوکس میں آپ نے اپنے حوالے سے واقعی میں اگر آپ ہماری بہن سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو لڑکی کے حوالے سے واقعی میں آپ بتائیں کہ واقعی میں آپ ہماری انیلا بہن سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ہماری کومرس بوکس میں آپ نے اپنے حوالے سے پوری ڈیٹیل لکھنا ہے اور رابطہ نمبر لکھنا ہے دیکھئے گار سے ان کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے رشتہ انہیں مل جائے تو یہ ہی چاہتے ہیں انہیں ایک اچھا گھر مل جائے کیونکہ ان کے والد سا بیماری میں مبتلا رہتے ہیں اور ان کی والدہ دیکھئے بہت زیادہ پرشان رہتی ہے اپنی اس بیٹی کی شادی کو لے کر ان کی وجہ سے دیکھئے باقی بہنوں کے بھی دو بہنیں ہیں ان کی وجہ سے دیکھئے ان کے بھی شادیاں رکی ہوئی ہیں تو امید کریں گے کہ رشتہ آپ کو پسند آیا ہوگا جلد از جلد مجھے بتائیں اس رشتے کے حوالے سے آپ کو پسند ہے کی نہیں ملتے رہنگی روزانہ اللہ حافظ